سہارہ شاہی سرکار ماہِ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے ویسے ماہِ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کروگے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ آپ نے ماہِ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے آپ نے ماہِ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے تو سوچو انسان کی لانت پڑے یہ حال ہے تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لانت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صادق و مزدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال مر رمضان شریف آلے سے پہلے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا خدا کے لئے اپنے حال پہ رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا ایندن مت بناو ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کی عذاب کو برداش کر سکے میری قوم کے جوانوں اپنی جوانی پہ اترانے والوں اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال بھی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے اس چنگاری کو وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر تھنڈا نہیں کر سکتے بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے اللہ ہو اکبر اس جہنم کی اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی اللہ ہو اکبر اگر بطی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا جو چراہ کی لوگی تیز کو جو چراہ کی لوگی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داکل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہار ایسے پگلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگلنے لگتا ہے میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو اپنے آپ کو جہنم کا اندر مت پناو اللہ ہو اکبر ترابی کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والو روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والو اللہ کی قیرت کو چیلنگ مت کرو اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال پر فرشتوں کی لانت ہوگی آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑتا ہے مسلمان نبی کا غلام ہے مسلمان نبی میں جان قربان کرنے کیلئے تیار ہے اتنی مسئیبتوں میں کیوں ہیں اتنی تکلیفوں میں کیوں ہیں کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان ارے جس پر فرشتے پوری سال سال لانت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا اس قوم کی بیٹیوں کی آبروں نہ لوٹیں گی تو کیا ہوگا وہ قوم گربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا آؤ سچی توبہ کر لو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گناہ ہو کر احساس کر لو نادی ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ میرا رف فرماتا ہے ففر روح اللہ کہاں جا رہے ہو دوڑو اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساسِ گناہ لے کر ندامت کے آنسوں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پڑتا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے میرے رب کا بادہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں میں ان کو معاف کر دیتا ہوں سبقت رحمتی علا غدبی میری رحمت میرے گذب پر سبقت لے گئی ہے وہ رب جو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤں ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے احساس گناہ کر لے ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں اللہ کریم ہے بہت مہربان ہے غفار ہے اس کو معاف کرنا پسند ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا بلکہ گناہ نہیں نا کردہ گناہوں کبھی لوگوں کو احساس تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں حضرت سالبہ ابن عبد الرحمن یہ ایک جوان انسان ہے ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے حضور کی ہاتھوں پہ کلمہ پڑا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑی تھی کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفی اللہ کے نور کو دیکھا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بن جو خیرات کرنا لوگوں کے اہود پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتداء اور نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ وبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم موتبر اور محترم بنا دیا تھا سالبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتداء میں مسلمان ہوئے شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے کریم آقا سے بندہ پرور گریب پرور آقا سے از کی آقا جوانی کی ابتداء ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت پہ گزاروں میرے نبی نے کسی کو نا نہیں کہا میرے کریم آقا نے فرمایا سالبہ تجھے اجازت ہے اور پھر سالبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے کوئی سعودہ صلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لئے بھیج دیتے کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا سالبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی تربیت کے ایام جاری تھے ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے اللہ اکبر کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو زائے کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ میں کیا گناہ ہے نہ اس میں بدنظری ہے نہ بدنگاہی ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے نہ وہ ہے یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت زائے ہو رہا ہے نہ یہ کیا کوئی کم گناہ ہے وقت کو زائے کرنا خود گناہ ہے وقت کا زیاد خود گناہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ زائے کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پشتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں زائے کرتی گھنٹو سب کی نین برباد کرتے ہو خراب کرتے ہو پوری رات جکتے ہو اگر وہ رات مسلے پر گزرے تو پھر کیا بات ہے آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بکاری ہو گیا ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مسلے پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی اب تو رونا ہی نہیں آتا کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا احساس زیاد جس قوم سے ختم ہو جائے پھر اس قوم کو ختم کر دیا جاتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں کوئی جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور تُو اس کی آنکھ میں نیزہ مار کر اس کو اندھا کر دے تو تجھ پر کوئی مواخضہ نہیں اس نے جھانکا کیوں تھا اسلامی حکومت ہو تو قانون یہ ہے آپ کسی کے گھر میں جھانک نہیں سکتے اور آج حالت یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ نہیں قوم تمہارا اچھا مزاک اڑا رہی ہے آصفہ کی آبروں کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج کرنے نکلے ہو تم سے گلی کی بچیاں محفوظ نہیں لوگ جو تمہاری بیٹیوں کی آبروں کا جنازہ نکال رہے وہ سوچ سمجھ کے انہیں پتا ہے کہ تمہارے کھوکلے نہ رہے کسی آسفہ سو آبروں نہیں بچا سکتے تم ہزاروں آصفہ کو اپنے محلے کی آصفہ کو تم جب پاپ کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کا احتجاج کون کرنے گا بیٹیوں کی آبروں کا تحفظ پاپی نگاہوں نے کبھی نہیں کیا یہ سیاسی ہتکنڈے اور اخبارات میں تصویر چھپانے کا شوق تمہیں نعرہ لگانے پہ مجبور کرتا ہے وگر دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ تقدس نہ رہا جو محمد بن قاسم کی آنکھوں میں تھا اگر وہ تقدس تم پیدا کر لیتے تو احتجاج کی ضعورت نہیں پڑتی تمہاری بیٹیوں کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا ہم ہندوستان میں جو پہلی مرتبہ آئے تھے قرآن پڑھنے نہیں آئے تھے قرآن پڑھانے نہیں آئے تھے ازان دینے نہیں آئے تھے نماز پڑھانے نہیں آئے تھے اگر تاریخ اسلامی کا جائزہ لو تو پتا چلتا ہے ہم پہلی مرتبہ جو ہندوستان آئے تھے صرف ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے اسلامی مملکت کے بادشاہ کو پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ جس نے اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے تو اس نے کہا تھا بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کسی کی بھی بیٹی ہو ہم ساتھ سمندر پار جا کر اس بیٹی کی عزت کی حفاظت کریں گے یہ اور بات ہے تم بیٹی کی عزت بچا رہے تھے لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا کرتے تھے